میرا نام ریکھا ہے جب میں انجینئر کولج کے لاشٹر میں تھی تم میری دوستی دو جڑو بھائیوں سے تھی ان دونوں بھائیوں کے نام رتیس اور مکیس ہیں ہماری دوستی کولج کے پہلے سال سے ہی تھی ہماری دوستی ایسی بیسی نہیں تھی ہم تینوں بیسٹ پرینڈ تھے ہم تینوں ہمیشہ ساتھ میں ہی رہتے تھے رتیس اور مکیس کو میں بہت اچھے سے جانتی تھی ان کی پسند بھی ایک سی ہی تھی انہیں دیکھ کر میں آسانی سے بتا سکتی تھی کہ ان میں کون رتیس ہے اور کون مکیس ہے دونوں میں کچھ ایسی باتیں تھی جو ان کو الگ کرتی تھی دوستی پیار کی پہلے سیڑھی ہوتی ہے لیکن میرے من میں ابھی تک رتیس اور مکیس کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا اور نہ ہی میں کسی اور کے لیے ایسا سوچ سکی کیونکہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا رتیس اور مکیس کے جنم دن پر انہوں نے مجھ سے بولا کہ اس بار ہم چاہتے ہیں کہ ہم تینوں ہی بس ساتھ میں انجوئے کریں کیونکہ یہ ہے ہمارا لاشٹ یار ہے اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر پر ہوں گے میں نے بھی انہیں کہا ٹھیک ہے تمہیں جیسا اچھا لگے ہم تینوں صبح جلدی نکل گئے دور لونگ ڈرائب پر نکل گئے پھر ایک ہوتل میں کھلے میں ان کا جنم دن سیلیویٹ کیا ہم لوگوں نے کھانا کھایا پھر ہم تینوں بیٹھے تھے وہ دونوں چپ چاپ سے ہو گئے تھے وہ دونوں میری ٹانگ کھیستے رہتے ہیں پر آج کچھ الگ ہی بات تھی ریتیس اور مکیس آج دونوں کچھ الگ ہی لگ رہے تھے لاشٹ یار بھی تھا کولیج کے یہ ہے دن ان دونوں کے ساتھ کیسے نکل گئے پتا بھی نہیں چلا میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے اس بار جنم دن بھی اکیلے میں ہی منع رہے ہو اور دونوں کچھ بدلے بدلے سے بھی لگ رہے ہو وہ دونوں بولے ہمیں کچھ کہنا ہے پھر اس کے بعد جو ہوا وہ میری جندگی کی سب سے بڑی دویدہ بن گئی تھی ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں ہی تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں نے بولا کیا کہنا چاہتے ہو وہ بولے یہ سن کر سائد تجھے تھوڑی حیرانی ہو پر یہ ہے صحیح ہے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں تجھے پیار کرتے ہیں پہلی بار میں ہی میں سمجھ رہی تھی کہ یہ دونوں کیا بولنا چاہتے ہیں اتنے دنوں سے میں انہیں جانتی ہوں مجھے پتا تھا کہ وہ دونوں کم مجاک کرتے ہیں اور کب سچ بولتے ہیں پر میں نے بات کو مجاک مل لینا چاہا اور میں نے بھی بول دیا ہاں میں بھی تم دونوں سے پیار کرتی ہوں اس لئے میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں ریتیز اور مکیز بولے ہم تجھے سچ میں پیار کرتے ہیں تجھے پتا ہے نا ہم کیا بول رہی ہیں ایک لڑکی کے لئے یہ بہت ہی اس پیسر سمجھ ہوتا ہے پر میرے لئے یہاں ایک بڑی دوہدہ بن کر سامنے آیا میں نے ان سے کہا کی تم دونوں پاگل ہو گئے ہو کیا تم دونوں مجھ سے پیار کرتے ہو اس کا مطلب میں تم دونوں کی گل فرینڈ بن جاؤں اور پھر تم دونوں سے سادھی کر لوں تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تو وہ کہنے لگی کہ ہم تجھے پیار کرتے ہیں بولش کے پہلے سال سے ہی ہم تینوں ساتھ میں ہیں جیسی فیلنگ ہمارے من میں ہے سایت تیرے من میں بھی ہوگی تو ہم دونوں میں سے جس کو بھی چنے گی دوسرا برا نہیں مانے گا یہ ہے بات ہم دونوں بھائیوں میں پہلے ہی ہو چکی ہے ہم نے اپنے دل کی بات تجھے بتا کر اپنا من حلکہ کر لیا کچھ دنوں سے من بھاری بھاری لگ رہا تھا مکیس نے کہا کی جب میں نے ریتیس کو بتایا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں تب ریتیس نے بھی کہا کہ وہ بھی تم سے پیار کرتا ہے اس لئے ہم دونوں نے ہی سوچا کہ فیصلہ تمہیں ہی لینے دیں ان دونوں نے تو یہ ہے بات بول کر اپنا من حلکہ کر لیا تھا پر میرے لئے یہ ہے بڑی سمسچہ بن گئی تھی ہم لوگ بہاں سے اپنے کمرے پر آ گئی تھے میں نے کبھی پہلے ان کے لئے اس طرح سے نہیں سوچا تھا لیکن جب کوئی پرپوش کر دیتا ہے اگر آپ اسے پسند کرتے ہو تو پھر اپنے آپ ہی پھیلن آنے لگتی ہے اور یہاں تو دونوں بھائیوں نے ہی مجھے پرپوش کر دیا تھا اب مجھے ان دونوں میں سے کسی کو چننا تھا پر کسی ایک کو چننا میرے لئے یہ ہے بہت بڑی بات تھی کولیج ختم ہونے ہی بالا تھا میری گھر جانے کے ٹکٹ بھی ہو گئی تھی اپنے اتنے اچھے دو دوستوں کو چھوڑنے کا دکھ تو مجھے پہلے سے ہی تھا اور اوپر سے یہ پیار کا چکر الگ سے آ گیا تھا اگلے دن سے ہی اب ہم تینوں میں وہ دوستی والی بات ہی نہیں رہی تھی جب بھی میں ان سے ملتی تو میری آنکھوں میں ایک الگ ہی سرم آ جاتے تھے پیتیز کا مجھے فون آیا اس نے مجھے ایک مول میں بلایا میں بہاں چلی گئی جب اس وار میں ریتیز سے ملی تو مکیس نہیں تھا میں نے ریتیز سے پوچھا کہ مکیس کہاں ہے تو اس نے بتایا کہ وہ کچھ کام سے گیا ہے ریتیز نے اس دن مجھے بہت ہی اسپیسل پھیل کر آیا تھا اس نے مجھے گپٹ بھی دیا مجھے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا لیکن میرے من میں ابھی بھی بہی سب چل رہا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا دل ٹوٹے گا جو میں نہیں چاہتی تھی جب میں ریتیز کے ساتھ تھی تبھی مجھے مکیس نے بھی فون کیا اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو میں نے بولا کہ ابھی میں ریتیز کے ساتھ میں ہوں اس نے فون کٹ دیا رات کو پھر میرے پاس مکیس کا پھر سے فون آیا اس نے کہا کہ تم آج مجھے بول گئی ریتیز کے ساتھ تم اکیلی بھی چلی گئی میں نے کہا میں نے رتیس سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ تم کسی کام سے اپنے دوست کے یہاں گئی ہو مکیس نے کہا نہیں میں تو یہی تھا رتیس مجھ سے یہ ہے کہہ کر گیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے یہاں جا رہا ہے لیکن وہ جھوٹ بول رہا تھا اس طرح اکیلے میں مل کر وہ تمہیں اپنی طرف کھیچنے کی کوشش کر رہا ہے پر تم سوچ سمجھ کر ہی حیصلہ لینا اس نے جھوٹ بولا ہے مجھے نہیں لگتا تمہیں جھوٹ پسند ہے اب تک تو میں یہی سمجھتی تھی کہ میں ان دونوں کو اچھے سے جانتی ہوں پر آج مجھے پتا چلا کہ میں انہیں دوست کے روم میں جانتی تھی اب رتیس اور مکیس دونوں ہی بدلنے لگے ہیں اور یہ بدلنا ایک دن کا نہیں ہے یہ دھیرے دھیرے ہوا ہوگا پر میں سمجھ نہیں پائی وہ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے تھے اور نہ ہی کبھی ایک دوسرے کی برائی کرتے تھے یہ ہے پہلی بار تھا جب ایسا ہوا تھا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری بجھے سے ان دونوں بھائیوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں دونوں بھائیوں میں دوریاں بڑھے میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے اتنے دنوں کی دوستی کے بعد اس کا اس طرح سے ختم ہونا میں بلکل نہیں چاہتے تھے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے میری ٹکٹ دستارک کی تھی میں نے ایک دن پہلے ہی انہیں فون کر کے بلائیا اور کہا کہ مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ ساید میں نے انہیں اپنا پھینسلہ بتانے کے لئے بلائیا ہے دونوں اس بات کے لئے تیار ہو کر آئے تھے میں نے ان سے کہا کہ مجھے ماف کر دو پر میں نے تم دونوں سے ایک بات چھپائی تھی وہ بولے کیا بات چھپائی ہے میں نے کہا کہ تم دونوں کو پتا ہے نہ کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں تم دونوں کو یہ نہیں پتا کہ میں گھر کیوں جا رہی ہوں تو وہ دونوں کہنے لگے کہ کولج ختم ہونے پر سبھی کو جانا ہے میں نے کہا جانا تو سبھی کو ہے لیکن میری ایک بجے اور ہے میں گھر اپنی سگائی کے لئے جا رہی ہوں وہ دونوں بولے تم جھوٹ بول رہی ہو میں نے کہا سادھی ابھی نہیں ہوگی ابھی صرف سگائی ہے وہ بولے تم نے ہمیں اس بارے میں پہلے کبھی نہیں بتایا تو میں نے کہا کہ میں تم دونوں کو سرپرائز دینا چاہتی تھی لیکن میرے بتانے سے پہلے ہی تم دونوں نے وہ بات کہہ دی میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم تینوں کے بیچ میں ایسا کچھ ہوگا اس لئے اب میں بے فکر تھی پر اب مجھے برا لگ رہا تھا ہم تینوں بہت اچھے دوست ہیں اور میں نے تم دونوں کو اسی طرح سے دیکھا ہے پتا نہیں پیار کیسے ہم تینوں کے بیچ میں آ گیا ریتیس اور مکیش دونوں ہی تھوڑی دیر تک میری باتیں سنتے رہے پھر غصے سے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو تم اتنی بڑی بات ہم سے چھپا نہیں سکتی تو میں نے کہا تم دونوں نے بھی تو مجھ سے چھپایا تھا وہ دونوں بالکل چھپ ہو گئے میں نے پھر انہیں سمجھایا کہ یہاں ہم تینوں ایک ساتھ تھے ہم ایک دوسرے کی سگل ہمیسا ہی دیکھتے رہتے تھے اس لئے ہمیں کوئی اور دکھائی نہیں دیا پھر تم دونوں بہت اچھے ہو کوئی بھی تم دونوں سے پیار کرنا چاہے گا میں جانتی تھی کہ اس ٹائم انہیں سمجھانا مشکل ہوگا انہوں نے کچھ دیر میری باتیں سنی اور پھر دونوں ہی وہاں سے چلے گئے مجھے اپنے اتنے اچھے دوستوں کو کھونا پڑا میں چاہتی تھی کہ ہماری دوستی ہمیسا ایسے ہی رہے لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا تھا اپنے در جانے کے لئے نکلی تو وہ دونوں ہی مجھے چھوڑنے نہیں آئے میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ ایسا ہو میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں مجھے بھول جائیں کیونکہ اب میں ان کی دوست بن کر بھی نہیں رہ سکتی تھی جب ایک بار فیلنگ جاتی ہے تو پھر نہیں جاتی میں اپنے گھر آگئی میں نے اپنے پھون میں ان دونوں کا نمبر بلوک کر دیا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے صحیح کیا کہ نہیں لیکن ایک بات مجھے پتا تھی کہ ان دونوں سے زیادہ دکھ مجھے ہو رہا تھا زیادہ 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 موسیقی